موسیقی اب ہم اپنے کلاسیفکیشن آف اسیسمنٹس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخری سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب ہم کلاسیفکیشن کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ نوم ریفرنس اسیسمنٹس ہیں یا کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ ہیں تو ان سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے کانٹیکس دیکھنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو اس کا کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا کلاسیفکیشن آف اسیسمنٹ ہم نے کہا تھا کہ اسیسمنٹ چار طریقے سے کلاسیفائی کی جا سکتی ہے ان میں سے آخری ٹائپ جو تھی وہ ہے کلاسیفکیشن بائی میتھرز آف انٹرپیٹنگ ریزلٹس یہ جو آپ کو سلائٹ پر نظر آ رہی ہے اب ہم آج دیکھیں گے کہ بائی انٹرپیٹیشن آف ریزلٹس ہم اسیسمنٹ کی کلاسیفکیشن کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہم دو طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں نوم ریفرنسٹ اسیسمنٹ اور دوسری کو کہتے ہیں کرائٹیرین ریفرنسٹ اسیسمنٹ نوم ریفرنسٹ اسیسمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم اسیسمنٹ کے ریزلٹ کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کون سا سٹوڈنٹ کس سٹوڈنٹ سے بہتر پرفارم کرتا ہے یا کس سٹوڈنٹ سے کم پرفارم کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس گروپ کے اندر اس کلاس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے لکھا ہوا ہے کہ نوم ریفرنسٹ اسیسمنٹ میرے سٹوڈنٹ پرفارمس اقارڈنگ ٹو ریلیٹیف پوزیشن جو لفظ ریلیٹیف پوزیشن ہے یہ اس کا کی ورڈ ہے ریلیٹیف پوزیشن سے مراد ہوگی کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے مقابلے میں گس گروپ میں کون سی پوزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہے اگر میں اپنی اسیسمنٹ کے ریزلٹ کو اس کام کے لیے استعمال کروں کہ مجھے لوگوں کی ریلیٹیف پوزیشن کا پتا چل جائے تو میں کہوں گا کہ یہ نوم ریفرنسٹ انٹرپرٹیشن آف ریزلٹس ہے اور اس کو نوم ریفرنس اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں فار ایکزامپل مجھے کلاس میں دیکھنا ہو کہ پہلے پانچ سٹوڈنٹ کون سے ہیں آٹھوے نمبر پہ کون سا سٹوڈنٹ ہے کس سٹوڈنٹ کی پرفارمنس سب سے اچھی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے اب دیکھیں جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کس کی پرفارمنس کس سے اچھی ہے تو میں آپ کو ان کی اصل پرفارمنس نہیں بتا رہا ہوتا میں صرف یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ وہ کون کس سے کتنے بھی پوزیشن پہ ہے کون کس سے کتنا اوپر یا کتنا نیچے ہے سو اس میں ہماری جو ریپورٹنگ ہے وہ سٹوڈنٹ کی اصل پرفارمنس نہیں بتا رہی ہوتی بلکہ سٹوڈنٹ کی ریلیٹیو پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے اس گروپ میں دوسرے لوگوں کے لحاظ سے سو اس کے لیے جو ابریویشن استعمال کرتے ہیں وہ نرٹ ہے اور نرٹ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے بچوں میں فرق دیکھنے کے لیے فرسٹ آگیا ہے سیکنڈ آگیا تھرڈ آگیا یہ بچوں کی سٹوڈنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتی سٹوڈنٹ میں تو ہم ان کی اصل پرفارمنس لکھتے ہیں نہ کہ ان کی پرفارمنس دوسروں بچوں کے مقابلے میں لکھتے ہیں اور اس کو ریپورٹ کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوا جیسے انٹی ایس کا ایگزیم ہوتا ہے پاکستان میں جیسے ٹوفل کا ایگزیم ہوتا ہے جن کے اندر آپ پرسنٹائل بتاتے ہیں یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے گروپ میں کتنے فیصد لوگوں سے بہتر ہے یا کتنے فیصد لوگ اس سے کم پرفارمنس مثلا فرس کرنے آپ نے انٹی ایس کا ٹیس دیا اور آپ کا پرسنٹائل آیا نائنٹی سیون اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گروپ میں ستانوے فیصد بچے ایسے ہیں جو آپ سے کم پرفارمنس کیا جنہوں نے آپ ستانوے فیصد بچوں سے بہتر پرفارمنس کرتے ہیں لیکن آپ کی اصل پرفارمنس ہے کیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی فرض کر لیجئے کہ آپ دس لوگ ہیں جنہوں نے اس سال انٹی ایس کا امتحان دیا اور آپ دس لوگوں میں سے جس نے سب سے زیادہ نمبر لیے اس نے سو میں سے پچھپتر نمبر لیے سیونٹی فائیو تو آپ کی پوزیشن پہلی ہو گئی سیونٹی فور والے کی دوسری ہو گئی سیونٹی والے کی تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی پانچوی ہو گئی لیکن اسی طرح ایک اور گروپ ہے جنہوں نے کسی اور وقت پہ انٹی ایس کا امتحان دیا اور وہ بھی دس لوگ تھے ان کے جب ریزلٹ آئے تو جو سب سے زیادہ نمبر جس کے آئے پچاس تھے سو میں سے تو اس گروپ میں پچاس والا فسٹ ہے آپ کے گروپ میں پچھتر والا فسٹ تھا دونوں کے نمبر فرق ہیں لیکن دونوں کی پوزیشن ایک ہی ہے وہاں پہ جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس دوسرے گروپ میں پچاس والے گروپ میں جو دوسرے نمبر پہ آئے اس کے پنتالیس ہیں آپ کے والے میں جو دوسرے گروپ میں دوسرے نمبر پہ آئے تھا وہ سیونٹی فور والا تھا اب دونوں کی پوزیشن سیکنڈ ہے لیکن دونوں کی پرفارمنس ایک جیسی نہیں ہے جب میں آپ کے اصل نمبر کو کنسیڈر نہیں کرتا بلکہ میں آپ کی اس گروپ کے اندر جو ریلیٹیو پوزیشن ہے اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ان ریزرڈز کو انٹرپرٹ کر رہا ہوں in a norm referenced manner comparison of one student with another student in a certain group اس کام کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں norm reference test جو ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو certify کرنا یا degree award کرنا نہیں ہوتا certificate دینا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا جانتے ہیں صرف یہ موازنہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کس سے اچھا اور کون کس سے برا ہے اس کام میں تو اس کے لیے جو test بنایا جاتے ہیں صافظہر ہے ان testوں میں نہ تو سارے item آسان ہونے چاہیے نہ ہی بہت مشکل ہونے چاہیے item ایسے ہونے چاہیے جن کو آپ حل کر سکیں اور جس کے result کی بنیاد پہ آپ اس کا دوسروں کے ساتھ فرق دیکھا جا سکے تو اس کے لیے جو test بنایا جاتے ہیں ان testوں میں اکثر اوقات ہم average difficulty کے یعنی نہ بہت آسان نہ بہت مشکل سوال شامل کرتے ہیں اور ان سوالوں کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں ایک student کو دوسرے student سے اس کا فرق دیکھتے ہیں اور اس طرح کے testوں میں ہم variety of questions بھی ڈالتے ہیں یعنی ایک ہی topic ہے اس کے مختلف حصوں میں سے سوال بناتے ہیں تاکہ ایک تو ہم اس topic کو اچھی طرح cover کر سکیں اور دوسرا اس کے سوالوں کا جو level of difficulty ہے مشکل ہونا یا آسان ہونا اس کو ہم درمیانہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ discriminate کر سکے ہم لوگوں کے درمیان اگر سارے سوال بہت مشکل ہوں گے کوئی بچہ کوئی سوال حل نہیں کر سکے گا تو بھی مجھے discriminate کرنے میں فائدہ نہیں ہوگا سارے سوال بہت آسان بنا دوں گا سارے بچے ان کو ٹھیک کر دیں گے تب بھی میں بچوں کی relative position نہیں نکال سکوں گا سو لہذا درمیانے difficulty کے سوال ڈالنے چاہیے اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں کہ یہ test کس طرح کے ہوتے ہیں آپ دیکھئے جیسے css کا exam ہوتا ہے اس ملک میں اب css کے exam کے بعد ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ pass ہیں کے fail ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سال ہمارے پاس دس نوکریاں تھی ہمارے پاس سو لوگ آئے ان سو میں سے جو سب سے بہتر دس لوگ ہوں گے ہم ان کو یہ job دے دیں گے وہ لوگ جو اس سال top پہ دس آئے جن کو ہم نے job offer کی یہ comparison ممکن نہیں ہے کہ یہی دس اگر کسی اور سال میں بھی آتے امتحان دینے تو یہی best ہوتے ہو سکتا ہے ان سے کوئی اور بچے بہتر ہوتے اس group میں سو ہر سال جب ہم css کا امتحان لیتے ہیں ان میں سے جو best لوگ اٹھاتے ہیں وہ اپنے اس سال کے group میں سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ہم جو دس دس لوگوں کو نوکری دی تو گیار میں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ fail ہو گئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے position میں پیچھے تھے ہمارے پاس جگہیں صرف دس تھی نوکری یہی دس تھی تو ہم نے ان کو دے دیں اب گیار میں والے کو یہ نہیں کہا کہ آپ fail ہو گئے ہیں وہ صرف اس اس دس positions میں نہیں آسکے جن کو ہم جاؤ آفر کر سکتے تھے سو norm reference assessment کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ performance کو compare کرنے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھئے تو criterion reference assessment یہ لفظ criteria سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے compare نہیں کر رہے ہوتے آپ میری performance کو میرے کلیگ کی performance سے compare نہیں کرتے آپ اپنی کلاس کے بچے کی performance کو کسی دوسرے بچے کی performance سے compare نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تمام بچوں کی performance کو ایک criteria سے compare کر رہے ہوتے ہیں اور وہ criteria ہمارے case میں ہمارے learning outcomes ہیں ہمارے curriculum میں جو slo's بتائے گئے ہیں student learning outcomes اصل میں تو ہمارا وہ target ہے classroom teaching میں میں چاہتا یہ ہوں کہ بچے جب یہ ایک سال پورا پڑھیں تو جس مضمون میں پڑھاتا ہوں اس کی جو learning outcomes میں نے تہہ کی تھی بچے ان learning outcomes کو سیکھ لیں سو جب کوئی بچہ test دے گا تو میں اس کا test اس کے دوست کے test سے نہیں compare کر رہا میں اس کا test ان objectives کے ساتھ ان learning outcomes کے ساتھ میں موازنہ کرتا ہوں کہ یہ learning outcomes جو اس کو سیکھنی تھی ان میں سے کتنی اس نے سیکھنی اس صورت میں میں end پہ یہ certify کر سکتا ہوں یہ certificate دے سکتا ہوں کہ جو میں نے سو learning outcomes متعین کی تھی ان سو میں سے کتنے فیصد learning outcomes کو اس نے mastery حاصل کر لی کتنی چیزیں یہ سیکھ سکا تو criterion assessment کے اندر basically آپ student performance کو کسی learning outcome کے ساتھ compare کرتے ہیں نہ کہ آپ اس کی performance کو کسی دوسرے student کی performance کے ساتھ اب اگر slide پہ دیکھیں تو اس کی مثال فرص کر دیئے کہ ماری let's say کہ یہ ایک learning outcome ہے کہ جب ہم پڑھا دیں گے تو student will be able to add single digit whole numbers تو یہ ایک slo ہے اب جب میں نے اس کو پڑھا دیا تو وہ کس حد تک اس بات کو سیکھ سکا جب میں اس کا تائین کرنا چاہوں گا تو میں کہوں گا کہ جو assessment میں کر رہا ہوں وہ criterion reference test ہے criterion reference assessment آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سکولوں میں کلاسوں میں جو test لیتے ہیں term کے اور اس کے بعد بچوں کو result دیتے ہیں وہ تمام criterion reference tests ہوتے ہیں یعنی ہم ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو objectives تھے پڑھانے کے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ کس بچے نے کس حد تک اس کو سیکھ لیا تو ایسی صورت میں ہم reporting against learning outcomes کرتے ہیں سو اس کو اس کو آپ کہتے ہیں criterion reference assessment اس میں student کا grade اس کی mastery کو ظاہر کرتا ہے student کو جو میں grade دیتا ہوں وہ grade یہ ظاہر کرتا ہے کہ سبجکٹ کا کتنا حصہ اس نے سیکھا اور اس کا سیکھنے کا level of expertise جو ہے وہ کس طرح کا ہے یہ فیصلہ ہم ان assessment کے ذریعے کرتے ہیں اور ایک cut point کا بھی تائیون کرتے ہیں کہ اگر کسی student نے جو کچھ سیکھنا تھا اس کا let's suppose کہ 33 فیصد سے کم سیکھا اس کا مطلب ہے کہ یہ student ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ یہ اگلی class میں جا کے اسی مضمون کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو student اس cut point سے نیچے یعنی 33 فیصد ہو سکتا ہے 40 فیصد ہو سکتا ہے 50 فیصد ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں اکثر اوقات ایم فیل پی ایڈی میں یہ 70 فیصد ہوتا ہے اب جنہی ایک cut point متعین کیا جو بچہ جب میرے پڑھانے کے objectives تھے ان کا 70% بھی یا 50% یا 33% نہیں حاصل کرسکا میرے پڑھانے کے بعد تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو ہم fail کہیں گے کیون کہ ابھی اس نے اتنا نہیں criterion reference assessment میں pass fail بھی جو ہم label لگاتے ہیں وہ against student learning outcomes ہوتا ہے اور یہ criterion assessment کا part ہوتا ہے اسی میں ہم low achievers high achievers کا تائین بھی کر لیتے ہیں so criterion reference assessment اس context میں استعمال ہوتی ہے ایسا کرنے کے لیے teacher class میں اپنے بنے ہوئے test دے سکتا ہے اس کے لیے آپ کو بنے بنائے test market میں بھی مل جاتے ہیں اس کے لیے آپ class میں observation کر سکتے ہیں بچوں کو projects بھی دے سکتے ہیں یہ basically اس کا تعلق type of test سے تو ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس بات سے اس کا تعلق ہے کہ جو result آیا اس test کے بعد اس result کو میں کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں اگر میں طلبہ کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو میں کہوں گا یہ norm reference assessment تھی interpretation of results تھی اگر میں اس چیز کا تعین کرنے کے لیے نمبروں کو استعمال کروں کہ کس نے کتنی mastery حاصل کی اس subject میں اور میرے objectives کو سامنے رکھتے وے تو میں کہوں گا کہ یہ criterion reference assessment تھی